بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم صدقات وغیرہ یہ ہے کہ ہر بندے کی اسٹارز کے حساب کے اس کے اپنے ہوتے ہیں صدقات تو جیسے گندم آٹا وغیرہ وہ آپ صدقے کی طور پر دے دیں دودھ کسی کو دے دیں دالیں وغیرہ دے دیں جیسے آپ کے گھر میں میڈز وغیرہ ہوتی ہیں انہی کو دے دیں پیسے تو ہم لوگ چلو دیتے ہی رہتے ہیں روٹین میں لیکن چیزویں بھی دیتے رہنا چاہیے تو اس کی آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اپنے رزق میں سے دوسروں کا بھی حصہ ضرور نکالا کریں تو اس سے بھی ہماری بہت سی جو ہیں وہ بلاہیں اللہ تعال دیتا ہے اور استغفار بھی کرنا چاہیے اس سے بھی رزق میں بہت اضافہ ہوتا ہے ہر وقت استغفار اس کے حساب سے ہی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کے جو نیکس رائے گی اس میں شیئر کروں گی کیونکہ میں اگلے دن ریڈنگ وغیرہ کرتی رہتی ہوں گروپ ہمارا ایک بنا ہوا ہے پڑا تھا کہ شاید آپ کو بھی یاد ہوگا اور ہم بھی جب چھوٹے تو اتنے نہیں تھے مطلب آج سے یہ بات ہے کم از کم اٹھارہ انیس سال پہلے گی جب میری شادی ہوئی ہے تو اس وقت جو ہے ایک سنگر ہوا کرتی تھی شادیہ خوشک بہت خوش شکل اور بہت پیاری سنگر تھی وہ تو اب تو ہم انہیں یاد کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں خیران سکرین وہ نظر نہیں آتی تو ان کی میں واقعہ پڑ رہی تھی تو وہ مطلب ایک درس کی محفل تھی تو وہ اکثر اس میں مطلب نظر آتی تھی لیکن کسی کو پتا نہیں تھا کیونکہ وہ نکاب کر کے آتی تھی تو یہ ابھی ربیل عمل میں ایک درس ہو رہا تھا تو انہوں نے اجازت مانگی کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں سب سے تو وہ پھر سب نے اجازت دی کے چلیں آپ کہیں تو انہوں نے پھر اپنا تعرف کروایا کہ میں شادیہ خوشک ہوں اور میں اپنے وقت کی بہت پائے کی وہ گلوکارہ تھی اور وہ جب کونسٹ کرتی تھی تو لاکھوں کا مجمع کٹھا ہو جاتا تھا اور انہوں نے بے نظیر کے ساتھ ان کے تیارے میں آزربائی جان مطلب ہو گئی ہے اور مختلف بہت زیادہ پوری دنیا میں کنسٹ کرتی تھی لیکن وہ کہتی ہیں اپنا واقعہ بیان کر رہی تھی کہ جب اللہ تعالی سے آپ کوئی بھی چیز مانگتے ہو تو اللہ کی ذات دیتی ہے اگر آپ کے اندر کوئی چیز ہے آپ کو لگن ہے کہ آپ جو ہے وہ سیدھی را پہ آنا چاہیں تو اللہ تعالی کی ذات مدد کرتی ہے یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ بھی کنشلوں کہتے ہیں اور شاید جپانی پھل بھی کہتے ہیں اور یہ بھی لیڈیز کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہڈیوں کے جن کو درد ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا آتا ہے یہ چار دن نہیں ہے لیکن اس کو بھی آپ یوز ضرور کریں جو یہ کھاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ زیادہ سخت بھی نہ ہو اور زیادہ نرم بھی نہ ہو تو اس کو جلدی یوز کر لیں اور ساتھ ساتھ میں شامی وغیرہ بنا رہی تھی اس کا میتھر آپ خود ہی دیکھ لیں لیکن زیادہ میرا مقصد آج کی یہ جو آئے آپ سے بات شیئر کرنا تھی تو وہ شادیہ خوش کیے کہتی ہیں کہ میں جو ہے نا جب بھی کنسٹ کرتی تھی تو میرے دل میں خوف خدا بہت تھا میں نماز بھی پانچ وقت نماز پڑھتی تھی اور ساتھ میں استغفار ہر وقت استغفار کرتی رہتی تھی اور کنسٹ پہ جانے سے پہلے نفل غدا کرنے نماز جو ہے نا وہ نکالیں یہاں سے اور پھر وہ کہتے ہیں میں جنیری جمشیر سے ملی ان سے بھی میں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل بدل دیا ہے تو میرے لئے بھی دعا کریں کہ میرا بھی اللہ تعالیٰ دل بدل دی تو انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سا ٹائم لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں استغفار کا عویرت کرتی رہتی تھی تو اللہ کے حکم سے یہ ہے کہ کہتی ہیں وقتی طور تو مجھے پھر یہ ہے کہ گھر والے نہیں مانتے تھے فیملی کی طرف سے بہت زیادہ وہ تھی ظاہر ہے وہ لاکھوں کو مار رہی تھی تو گھر والے بھی جو ان کے ہوتے ہیں ان کے اخراجات سارا گوش وہ نہیں مان رہے ہوتے کہتے ہیں کہ نہیں آپ جس راہ پر لگی ہو لگی رہو پھر کہتے ہیں میں ایک دن میں نے جو ہے نا پورا ارادہ کیا اور میں پھر میں نے وہ دنیا جو ہے چھوڑ دی اور اب میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنی عبادت کرتی ہوں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی استغفار کی یہ برکت تھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں استغفار نہیں چھوڑتی تھی فیملی کی طرف سے انہیں بہت زیادہ پریشانی آئی حالانکہ اس جس ویل میں وہ تھی اس میں بہت چکا چون تھی عزت تھی پیسہ تھا سب کچھ تھا لیکن پھر بھی وہ کہتے تھی کہ مجھے وہ کام غلط لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جب وہ حکم نہیں ہے ایک عورت کو چار دواری میں رہنے کا اور یہ حکم ہے کہ وہ اپنے عزت کے ساتھ گھر میں رہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا تھا کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں استغفار کروں اور آج وہ ماشاءاللہ سے کچھ عرصہ وہ کہتے ہیں میری فیملی اور ان ساری چیزوں کی طرف سے مجھے بہت زیادہ پریشانی آئیں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میری صحیح کر دی اور میں بہت سکون میں ہوں جس طرح تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو ہدایت دے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے نماز روزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جو ہے وہ نیک عمال کرنے کی توفیق دے اور جو ہے وہ جو میں نے آپ سے صدقے کی بات کیے تو پلیز پلیز سب لوگ جو ہیں نا وہ اپنے استاد کے مطابق ضروری نہیں کہ آپ زیادہ کوئنٹری میں دیں جو جتنی آپ لوگوں کی حصیت ہے مجھے حساب سے دیں تو یہ بہت زیادہ بلائیں ٹلتی ہیں صدقہ بوائی چیز اس کے حساب سے بھی میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی یہ بہت اچھا واقعہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تو پھر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی تو میری ہر جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سب و کموز جو ہے وہ چیزی ہی ملے گی میرا مقصد جو ہے وہ یہ تو جو چیزیں ہم دکھا رہے ہوتے ہیں ہر بندہ روزانہ کی روٹین ہے ہر بندہ یہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو دکھانے کا مقصد نہیں ہوتا بات ہی ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی بھی بات کہتا ہے یا آپ کسی سے کوئی چیز سیکھتے ہو تو آپ کا زیادہ وہ دل کرتا ہے کہ ہم چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو کرنے کو دل کرتا ہے اس لئے پھر اگر آپ اچھی بات ہم بھی سنتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی وہ اچھا کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئی جو ہے اچھی سی کسی بات کے ساتھ یا اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات اور یہ ابھی ہم لوگ پھر دوپیر کا کھانا کھانے لگے تھے شامی وغیرہ تیار ہو گئے تھے ساتھ میں نے بون لیس ٹیکن جو ہے بنایا تھا اور ساتھ شامی مفرائی کیے تھے تو ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی ہوگی تو پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی سی یو نیکس ٹائم بائی بائی اللہ حافظ